خدا ونجیس و مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گارڈ اس لف اور آج کا یہ گارڈ اس لف پروگرام بہت ہی زبردست ہوگا کیونکہ میر ساتھ خدا کے زبردست لوگ جڑا والا سے تشریف لائے ہیں اور جیسا کہ عزیز آپ جانتے ہیں کہ ریسنلی جو سانیہ جڑا والا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں خاص کر وہاں کے مقامی لوگ لیکن جو وہاں کے لیڈرز ہیں جو اس سارے معاملے میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہے اور انہوں نے خود بھی ان کے بھی گھر جلے اور انہوں نے بھی ساری جو وہاں کا نقصان تھا ان کو بھی پہنچا ان کی فیملیز کو پہنچا لیکن اس ساری صورتحال میں اس ساری سیچویشن میں یہ لیڈرز اپنے لوگوں کی ساتھ مدد کرتے رہے اور جب دوسری منسٹریز باہر سے آ رہی تھی تو ان کے ساتھ بھی یہ سارا وزٹ کر رہے تھے اور مدد کر رہے تھے دوسری منسٹریز کی دوسری چرچز کی کہ ان کے لوگوں کی جڑا والا کے مسیحیوں کی مدد کیسے ہو سکے تو آئیں عزیزو خدا کین لوگوں کو ویلکم کریں سب سے پہلے ہمارے کیتھلک چرچ کے بابو جی بابو رفاقت گل صاحب ویلکم بردر جی تو گارڈیز لف اور مجھے بڑے اچھے یہ بھائی لگے ہیں اور ان کے ساتھ جب وہاں بھی جڑا والا جب ہم نے وزٹ کیا تو بڑی اچھی ان کے ساتھ وہاں ہماری رفاقت رہی گفتگو رہی اور انہوں نے بھی بڑی اچھی طرح سے ہمیں ایکسپلین کیا اس ساری سیچویشن کو سو تینکیو سو مچ بابو جی آپ نے آج ٹائم نکالا ہے اور مارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تینکیو سو مچ اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے بھائی اسلم مسیح صاحب جو کہ ایف جی اچھرچ سے آپ کا تعلق ہے اور یہ بھی بڑی سرگرمی سے وہاں لیڈرشپ پوزیشن میں ہے اپنے چرچ میں اور ساتھ ساتھ جڑا والا میں لوگوں کی خوب یہ ہیلپ کر رہے ہیں اور میری بائی جانب تشریف فرمایا ہے پاسٹر جاوید بھٹی صاحب بھٹی صاحب نے بڑی ہماری ادھر مدد کی بلکہ ہر روز ہی ہم ان کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے تھے اور جتنے بھی ہمارے دوست یا دوسری منسٹریز اور چرچز گئے ان کے ساتھ ساتھ سے یہ رہے اور اپنے لوگوں کی انہوں نے بڑی زبردستری سے وہاں ہیلپ کی ہے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر مون پرویز اور ان کا تعلق بھی جڑا والا سے ہے تو آئے زیزوں ہم ایک دعا کریں اور میں درخواست کروں گا بھائی اسلم سے کہ اس شارٹ پریئر میں ہمیں لیڈ کریں تاکہ خداون ہمیں بلیس کرے آج اس پروگرام کے ذریعے سے جلال کے خداون زندہ اسمانی باپ ارز اسماء کے خالق اور مالک ہم ترے نہائیتی شکرزار ہیں زندگی تاندرستی صحت و سلامتی کے لیے خدا باپ ترے شکر کرتے ہیں اور اے خدا ترے شکر کرتے ہیں ترے خادموں کے لیے جن کے ساتھ مل کر اے خداون دا ایک جگہ پر ہم اے خدا جمع ہیں خداون دا اور دعا کرتے ہیں خدا باپ اے خداون دا پاسٹر صاحب کے لیے اسالک صاحب کے لیے ان کی ساری منسٹری کے لیے ان کی خدمت کے لیے اور ان کے بوجھ کے لیے خداون دا جو اے خداون دا اپنے کلیسیاں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں خدا باپ تو اپنے بندہ کو اور برکت دیں تاکہ اے خداون دا تیرے لوگوں کی اے خداون دا کلام کے ویسلہ سے اور اے خداون دا جو بھی ضروریات ہے ہے خدا ان کی خدمت میں گرم ہے خدا تیری شکر ذاری کرتے ہیں تو بڑی برکر دے چینل کے لئے بھی برکر چاہتے ہیں تمام ٹیم کے لئے برکر چاہتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں سارا جلال تیرے نام کو ملے یہ سمسی کے عظیم نام سے مانگتی ہیں آمین 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 تو سب سے پہلے میں جاوید صاحب آپ سے پوچھوں گا بس جاوید صاحب کہ جو سارا واقع ہوا ہے سانیہ جڑا والا اور اب کیسی سچویشن ہے اور پھر لوگوں پر جو اثر ہوا ہے خاص کر میں بچوں کے تعلق سے بھی بات کرنا چاہوں گا اور کیا لوگ اس چیز سے کیا باہر آ رہے ہیں اور کیا لوگوں کی جو ذہنی اور جو فیزیکل ان کا پاسچر وہ کیسے وہ پلیز شیئر کریں شفریہ پرش صاحب سب سے پہلے میں نہایتی شکر گزاروں آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی تاکہ ہم ایک خوبصورت چینل کے ذریعے اپنے لوگوں تاکہ یہ میسج کنوے کر سکیں تو اب جب وہاں کی زندگی لوگوں کی جو ہے وہ معمول پہ آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے خدا کے لوگوں نے بہت ساری منسٹری نے وہاں پہ جو اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا آرڈنگ ٹو بائیبل بائیبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے بھائی کو مسیبت کے دن کے لیے پیدا کیا ہے اور خدا کے لوگوں نے بہت اپنی قوم کے لیے کیا اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں اور جبکہ یہ سارے سانحہ کا جو بچوں میں بڑا منفی اثر ہوا ہے میں اپنی اپنی پرسنل بات کرتا ہوں کہ میری بیٹیاں ابھی بھی دوسرے گاؤں میں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ پاپا وہاں پہ آ گئے کچھ لوگ مطلب وہاں حملہ ورہ ہو سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے وہ اس خوف سے ابھی تک باہر میں آ رہے ہیں حالانکہ سکول سے بھی فون آ رہے ہیں کہ آپ کے بچے سکول نہیں آ رہے ہیں لیکن میں کل بچوں کو یہ کنوے کر رہا تھا کہ اب بیٹا آپ نے اب سکول جانا ہے تاکہ ہم بنیادی تعلیم سے بھی نہ رہ جائیں جس سے ہم زمانے میں اور اس دنیا میں چینج لے کر آئیں گے صحیح اور میں شکر اظہار ہوں بھائی کا کہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے کلیسیہ پاکستان کا شکریہ دا کیا ہے کہ جیسے جڑا والا کے مسیحی جب اس مشکل میں تھے مسیوت میں تھے اور رو رہے تھے اور ان کی تسلی کو ان کو دھارس دینے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سارے ملک سے جو خدا کے خادمائے منسٹریز آئیں چرچز آئے اور بلیورز اور کئی اپنے ہی اون پہ اور اپنے ہی گھر سے اور قاندان سے جو کچھ بھی اپنی اس حیثیت کے مطابق اس توفیق کے مطابق جو خداون نے دے رکھی تھی اس کے مطابق بہت سے لوگوں نے کانٹریبیٹ کیا ہے سارے ملک سے اور مجھے بڑا اچھا لگا جب میں تو ملک میں نہیں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تو اور میں جب دیکھ رہا تھا ڈیلی بیسس پر کہ کیسے کراچی سے لوگ آ رہے ہیں پشاور سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں تھا کہ بلوچستان سے پاسٹر ویلسن فضل صاحب اور ان کے بیٹے جیری ویلسن بھی آئے اور سارے ملک سے اور یہ سارا دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ خدا اپنی کلیسیہ کو اپنی محبت میں وہ ایک کر رہا ہے اور یہ ایک بڑا ہی اچھا میسج نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں گیا ہے کہ پاکستان کے مسیحی ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتے سو تینکیو سو مچ کہ آپ نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ کیسے لوگ ہیں آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں دوسرا جب یہ سانحہ ہوا تو میں اور بابو جی نے مطلب جو خدا کے پاکروں نے ہمیں تحریک دی کہ اب جو حالات ہیں نا وہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جا رہے ہیں تو خدا کے پاکروں نے ہمیں یہ حدیعت دی کہ اب ہم اپنے لوگوں کو ریسکیو کریں صحیح کیونکہ یہ ارلی مارننگ کا واقعہ ہے تو لوگ سوئے ہوئے تھے اچھا تو ہم نے دروازوں پہ نوک کی ایون کے اینٹیں لے کر دروازوں پر اس قدر زور سے ماری تاکہ لوگ شوق ہو جائیں کہ کیا ہوا ہے اچھا اب جب وہ باہر آئے تو پھر وہ پوچھیں لگے کیا ہوا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے صرف اپنے بچے اپنی بیٹیاں کو سیو کرنا یہاں سے نکلے باقی بعد میں بتائیں گے صحیح صحیح تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ وہاں پہ جانی کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہماری ماں کی ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھی پریز اللہ اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ آپ دونوں بھائیوں کا اور جو بھی آپ کے ساتھ تھے خدا ون نے آپ کو استعمال کیا اور ہماری عزتوں کو آپ نے بچایا ہے اور کسی طرح سے بھی جانی نقصان نہیں ہوا یہ ایک بہت ہی شکر ازاری والی بات ہے تو جب یہ صبح کے وقت ہی آپ نے کہا کیونکہ اعلان میں ہاں صبح ہی ہو گیا تھا سات بچ کر پندرہ منٹس یا بیٹس منٹس پر یہ اعلان ہوا ہے وہ جو ایک شخص نے جس نے مسجد میں اعلان کیا تھا وہ سبھا سات بجے اعلان ہو گیا تھا ایسے ہی ہے تو آپ کو اس اعلان سے پہلے پتا چل گیا تھا پتا چل گیا تھا پلیننگ کا پتا چل گیا تھا پھر آٹھ بج کر پندرہ منٹس پر ہم نے ساری بستی کے لوگوں کو ریسکیو کر لیا تھا اچھا یعنی کہ آپ نے آگاہ کر دیا ویر کر دیا کہ آپ یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے آپ گھر کی فکر نہ کریں اور میں بابو جی اور ہمارے ساتھ شکیل بھٹی صاحب ہیں منورٹی میمبر یہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے پھر ہم نے بستی کو چھوڑ دیا ہے اور بڑے آنسووں اور بڑے درد کے ساتھ میں ایک ایسی رزن بن گئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے گھروں کو چھوڑ رہے تھے دل نہیں کر رہا تھا کوئی بندہ ہو وہ اپنے گھر کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن اس کنڈیشن میں ہم تھے کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ رہے تھے لیکن میں سمجھ جاؤں کہ یہی اقل مندی تھی اور یہی وہ ایک دانائی والا سٹیپ تھا جو آپ نے اٹھایا اور لوگوں کو علاقے سے باہر کیا اور اس قدر دردناک باتیں بچوں کی کہ بچے اس قدر خوف زیادہ تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کہ ہم لاور نہ آجائے اپنی ماں کو یہ کہہ رہے تھے ممہ بھاگے یہاں سے بھاگے یہاں سے جلدی کریں ساڑھے سات بجے ایک نوجبان کا مجھے شام کو فون آیا کیونکہ میں جہاں چھپا ہوا تھا اپنے بچوں کے ساتھ تو مجھے وہاں پہ فون آیا کہ پادی صاحب آپ کی در ہیں میں تو کام پہ گیا تھا میں اب واپس آیا ہوں تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں تو میں نے کہا یار تو جیسا بھی ہے یہاں سے نکل جا گئی صحیح تو جب وہ مجھ سے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ میں جڑا مالا سے فیصلہ باد پیدل چل کر آ گیا ہوں اور یہ فیصلہ باد جڑا مالا کی ڈیوریشن جو تھرٹی فائیو کلومیٹر کی بنتی ہے اچھا یہاں تک بھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گئے ہیں لیکن خدا ہم کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں بابو جی آپ کیا اس کے تعلق سے کہنا چاہیں گے پہلے تو میں خدا باب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم سبوں کو محفوظ رکھا اور ہمیں حکمت عطا کی کہ ہم اس کی حکمت کے دی ہوئی حکمت کے مطابق خدا باب کی لوگوں کی مدد کر سکیں صحیح تو پرسل صاحب آپ کے آپ کے چینل کے آپ کی ٹیم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ادھر جا کر بسی کا وزٹ کیا اور صرف وزٹ ہی نہیں بلکہ متاثرہ لوگوں کی مدد کی بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت مدد کی ہے اور جس کا تاثر صرف ہمارے مسیحی لوگوں میں نہیں بلکہ ہمارے دوسرے مسلم بھائیوں پہ بھی ہوا ہے اور یہ ان کے الفاظ ہیں مجھے صبح بھی کچھ لوگ ملے کہ بابو جی ہمیں تو آج پتا چلا ہے اس سانیہ جڑا والا کی وجہ سے کہ آپ کے مسیحی بہن بھائی آپ کے لوگ اتنے اتنے بڑے اور فراخ دل ہیں کیونکہ اب جو سمان جا رہا ہے راشن جا رہا ہے چار پائیاں ہیں دیگر جو گھریلو سمان ہے تو وہ بہت سے ہماری مسلم بہنیں بھی آتی ہیں بھائی بھی آتے ہیں کل کی بات ایک بہن نے کہا کہ میں بھئی مسلم ہوں لیکن میرے بچوں کے لئے آٹا نہیں ہے اچھا ہم نے کہا کہ پہلے اس کو دیدو زبردہ زبردہ پریز اللہ کوئی بات نہیں ہے سانیہ ہوا ہے لیکن ہم نے اس دراد کو زیادہ نہیں کرنا صحیح بلکہ یسو مسیح کے وسیلہ سے کام کرنا ہے زبردہ کہ جو تم اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو تو یہ تو ہمارے بھائی ہیں دشمن نہیں ہیں صحیح دکھروں کو ہمارے لوگوں نے جلا دیا ہے لیکن آپ نے پھر میں نے جب یہ کہا کہ بتایا بھی ہے کہ میں مسلم ہوں لیکن آپ نے اپنی لوگوں کو چھوڑ کر پہلے ادھر تو یہ بڑا اچھا تاثر تھا اور ساری انجیو کے لئے سارے لوگوں کے لئے پاسٹر حضرات کے لئے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں جو میں نے لسٹ بنائی بشب جی نے مجھے کہا بشب مریاس رحمت نے کہ بابو جی سانیہ کے ایک دن بعد ہی انہوں نے مجھے کول کی فادر خالد مختار صاحب جو ہمارے پیرش پریسٹ ہیں انہوں نے بھی انہوں نے کہا کہ نو پروسٹرنڈ نو کیتھ لگ سب کی لسٹ بنانی ہے گلی وائز میں نے سب کی لسٹ بنا دی اب جب جو کوئی بھی جہاں جہاں پہ ہم نے کاریتاس والوں کو بشب جی کو جو بھی آتے ہیں تو ہم سب وہ لسٹ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان ہیں یعنی ہم سب ایک بدن ہیں اور یہ ہم سب ازاں ہیں اور کسی ازاں کو کسی پہ فقیت نہیں ہے بلکہ جب ایک متاثر ہوتا ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے اور یہ بات سانیہ جڑا والا میں آپ کا آنا بہت سے لوگوں کو آنا تنظیموں کو آنا بلکہ بلکہ ادھر وہ لوگ بھی آئے ہیں جو غریب خاندانوں سے تھے انہوں نے کہا ہے ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہے ہم سے ملتے ہیں زیادہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم ان کو جانتے بھی ہیں کہ ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ مدد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہتے ہیں پرسوں کی بات ہے میں ادھر رہا ہوں وارسپورا میں دس ہوا ایک گاؤں ہے ادھر سے ہمارے ایک بھائی ادھر آئے پادری اسلامت صاحب ہیں ادھر پریسپیٹیرین چرچ کی ہم وہ کٹھے کام کرتے تھے ایک ہی عبادی میں تو انہوں نے اپنی جیب سے انہوں نے مجھے کہا بابا جی میں اپنی جیب سے کرنا کسی اینجیو کی نہیں بات کسی کی نہیں تو متاثرہ گروں میں پھر ان کو ساتھ متاثرہ گروں میں لے کر گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اس بات کو فیل کیا کہ واقعی ہی ہم ایک بدن ہیں اور جب یہ ایک عذاب کو تکلیف ہوئی ہے تو سارا بدن ڈسٹرب ہو کر ادھر آ گیا بڑی خوبصورت باتیں ہم مجھے کر رہے ہیں کہ ہم ایک بدن ہیں مسیح کا بدن اور جب ایک افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے سارا بدن متاثر ہوتا ہے تو یہ چیز واقعی ہی ہم نے اس کو فیل کیا ہے اور دیکھا بھی ہے اور بڑی اچھی بات کہیں کہ کسی بھی عذاب کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے ہر جو عزب ہے اس کی اہمیت ہے اپنی اہمیت ہے اور میں آج صبح ہی ہماری ڈیلی پریئر میٹنگ یہاں ہوتی ہے اور اس میں میں شیئر کر رہا تھا کہ اگر یہ ہاتھ جو ہے اس بازو کے بغیر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں کر سکتا بلکل بلکل اس لیے ہم نے کبھی دوسرے مسیحی بہن یا بھائی کو ان سے ہٹنے کی دور ہونے کی یا ان سے نفرت کرنے کی کبھی ایسی سوچ اور بات نہیں کر جائیے تو اس لیے مسیحی میں ہم سب ایک ہیں اور جب ہم ایک ہو کر مسیحی کی محبت میں بڑھیں گے تو پھر خدا کا جلال ہم ایک اور ہی نئے لیول پر دیکھیں بلکل کیونکہ خدا باپ آج چاہتا ہے جیسے کہ یوہنہ رسول کی معرفت لکھے انجیل اس کے سترہ باپ میں یسو وہاں جب باپ کے حضور دعا کرتے ہیں تو یسو کہتا ہے کہ اے باپ جیسے میں اور تو ایک ہے اسی طرح انہیں بھی ایک کر دیں بلکل بلکل تو یسو کی یہ دل کی دعا ہے کہ ہم سب ایک ہوں اور جب ہم ایک ہوں گے تو ہم خدا کے جلال کو اور بڑی قدرت کے ساتھ ایکسپیئنس کریں گے پریز دلور عزیزوں اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم لیں گے بریک اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اور بھی مختلف اس مختلف پہلوں پر ہم غور کریں گے جو سانیا جڑا والا کے تعلق سے ہیں لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ از لاو اور خدا ہم کا شکر ہے کہ آج ہمارے ساتھ جڑا والا سے خدا کے خدام یہاں موجود ہیں پہلے سیشن میں ہم نے مختلف باتوں پر غور کیا اور اس خاص بات کو ہم نے اس پر ایمپسائز کیا کہ کیسے سارے ملک سے ہی خدا کے لوگ مسیحی بہن بھائی لیڈرز پاسٹرز ایوینجلس اور مختلف منسٹریز سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں نے بہت سے لوگوں نے جڑا والا کو وزٹ کیا اور جو وہاں نہیں آ سکے انہوں نے ویسے اپنی امداد وہاں بھیجی اور خدا ان کے شکر اوزار ہیں کہ اس انکٹھن حالات میں اور اس دکھ کی حالت میں ساری مسیحی قوم اکٹھی ہوئی اور جو بشپ صاحب نے آپ کو جو ہدایات دیں آپ کے پیریش پریس نے جو آپ کو ہدایات دیں کہ لسٹ جو بنانی ہے جو متاثر ہوئے ہیں وہ صرف کیتھلکس ہی نہیں پروٹسٹنس بھی یعنی کہ دوسرے جو ہیں جن کا تعلق کیتھلکچر سے نہیں بھی ہے ان کے بھی نام اس لسٹ میں لکھے جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے خالص مسیح کی محبت کہ ہم نے مسیح کو آگے کرنا اس کی بادشاہت کو آگے کرنا ہے اپنے اپنے فرقے کو یا اپنی قوم کو اہمین نہیں بلکہ سب کو ایک جیسا پیار کرنا ہے اور سب سے مسیح کی مانت سلوک رکھنا ہے اور میں کیتھلک چرچ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس اس زبردست خدمت کے لیے اور بابو جی آپ کے لیے بھی اور آپ کی ساری خدمت کے لیے اور اسی طرح سے بھائی جووید نے بھی بڑی زبردست باتیں کہیں تو اب میں آیا چاہوں گا کہ پاسٹر مون پرویس صاحب آپ بھی شیئر کریں جو آپ سارے ملک کے جو مسیحی ہیں اور جو ملک سے باہر ہیں ان سے بھی جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور خاص کر خاص کر اپنے جڑا والا کے لوگوں کے لیے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی تو پہلے تو میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم سب جمع ہیں اور جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر دیں شیئر کر دیں زبردست تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس طرح پادری صاحب نے اور بابو جی نے بھی دوستوں نے جو کچھ شیئر کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ٹی وی کے ذریعہ پوری دنیا نے سارے حالات دیکھے اور یہاں پر میں ایک بائبل کی کسی جگہ جو بائبل کا ایک منظر اس کو میں جڑا والا کے ساتھ کمپیر کروں گا کس طرح واقع ہے جس طرح خدا نے اپنے لوگوں کو نکالا پہلا خدا نے موجزہ کیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے میں خدا نے مدد کی زبردست اور اسی طرح سیم خدا نے موجزہ جڑا والا کے لیے کیا کہ اعلان کیے جا رہے ہیں کہ مار دو جلا دو آئیے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس میں خدا نے بڑا فضل کیا جس طرح بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکالا جب وہ پیچھا کر رہے تھے رات و رات جلدی تو اسی طرح خدا نے پادر صاحب جڑا والا کے پانچ سو سے زائد فیملیوں کو دو گھنٹے کے اندر جڑا والا سے باہر خدا لے کے گیا اچھا پانچ سو فیملیز آپ کی کرسٹین کالونی نو سر سراؤنڈن سارے ایریال دو سو بیس فیملی جی جی اچھا اور عیسہ نگری کے جی عیسہ نگری ناصر کلونی اور اچھا اور مشن ایہاتہ بلکل بلکل ایسی یہ مطلب شبیس چرچیز سے سر جی شبیس چرچیز کی جتنی کلیسیہ پانچ سو سے زائد چھ سو پانچ سو کے قریب جو ہے جو گرانے فیملی آئے خدا نے ان کی مدد کی اچھا زبار 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 جی کل میں بات کر رہا تھا ایک بھائی سے وہ تھوڑا پریشان تھا تو میں نے کہا کہ آپ ابھی بھی پریشان ہیں خدا نے کسی کو آپ کے بالوں کو چھونے نہ دیا کس قدر خدا نے آپ کی مدد کی اور آپ کو چھونے نہ دیا اور آپ جیسے پاکستان کے اور دیگر دنیا میں جو کرسچن لیڈر ہیں انہیں جو خدا نے شروع کھڑا کیا ان کے دلوں کو چھوا جیسے آپ کے دل کو چھوا اور آپ ایک بہت بڑی ڈونیشن کر کے ہیں لوگوں کی زندگی جو معمول پر آئے آپ نے یہ کام کیا ہم اس کے لئے خدا کے شکر گزارے مطلب یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار ملک پاکستان میں کلیسیا نے جو مسیح کی تصویر دکھائی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی اور اس سے اور اس مسیح کی تصویر یعنی جو پیچھے لکھا ہے گاڈ ایز لاؤ یہ جو محبت کا اظہار لیڈروں نے اور کلیسیا پاکستان نے کیا ہے اس کو پوری دنیا نے دیکھا اور اس کا فائدہ سرجی نا صرف جڑا والا کے کرسچنز لوگوں نے اٹھایا اگر ایک کلونی میں کرسچن ٹاؤن یا عیسہ نگری میں اس ٹائم جو چالر آئے سلسلہ کہ چرچیز کلیسیاں لیڈر مدد کرنے جا کے کہ اگر ایک جگہ پر تین سو یا دو سو خاندان کرسچن اس ساری ڈومیشن سے یا راشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ساتھ میں سو سے ڈیرھ سو مسلم بھی کرانے چل گئے ہیں میری گروہ میری گروہ کیونکہ بہت سے ہمارے مسلم بھائی اور بہنے وہ بھی غربت کا شکار ہے غربت اور اس ثانیہ میں میں اپنی ان مسلم بھائی بہنوں کا شکر گزار بھی ہوں یہ نحیت ضروری ہے جنہوں نے اپنے گھروں سے مسلح اٹھا کر مسیحوں کے گھروں پر لگا دے کہ یہ بچ جائیں اور بہت سے ہماری بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو اپنے گھروں میں پناہ بھی دی کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیے گا ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں پتھانچک ساتھ ہی ناصر کونی کے گوہ ہیں وہاں کے نمبردار چودری سہبان ہے تو ان کے جو پچیس گنمنٹ تھے انہوں نے ادھر کھڑے کیے اور اپنی حویلی میں حویلی کے ان کی کوٹھی یہ بہت بڑائے انہوں نے بنایا ہے حال تو اس میں جتنے ناصر کونی کے لوگ تھے پتھانچک کے لوگ تھے جو افسردہ اور غمزدہ تھے کہ ہم کہا جائیں صحیح اس نے کہا آپ ادھر آجیں واہ واہ زبر اپنی سیکورٹری کو چرچ کے لیے ان کے لیے تینات کیا اور جو لوگ باہر سے آئے تھے گاڑیوں پہ ٹرالوں پہ ٹرکوں پہ دوسرے ایریہ سے ادھر انہوں نے کہا خبردار ادھر کسی نے نہ چرچ کو نہ اس کسی مسیحی لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ آپ سب کا برا حال ہوگا اور انہوں کو سب کو واپس کیا جانا پڑا بابو جی بڑی اچھی بات آپ نے کیا اور اس کو سرحنہ ہم سب مسیحیوں کا فرض ہے کہ جیسے بہت سے مسلم کرسچنز کو نقصان پر جانے کے لیے آئے وہاں پر بہت سے ایسے بھی مسلم بھائی اور بہنیں تھی جنہوں نے کرسچنز کو بچایا ایک چرچ کو بچایا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے بہت سے ہماری ماں کو بیٹیوں کو بچوں کو پنہا بھی دی سو تینکیو سو ویری مچ ہمارے دل شکر ازاری سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے شکر ازار ہیں اور بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب بابو جیشیر کر رہے تھے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری فیملی جو اسلامپورا میں صرف ہم سی لوگ رہتے ہیں اور ہماری فیملی کی جو بھی سکورٹی کی زمانہ مسلم بھائیوں نے ہی دی ہے کہ ہمارے اس طرف اسلامپورا ہے اور اس طرف رضاپاد ہے دونوں طرف ادھر بھی آگ جلائی جا رہی تھا روڑ پہ بند تھا اور دوسری طرف بھی روڑ سینٹر میں ہمارا گھر تھا لیکن ہمارے مسلم بھائیوں نے تقریباً پانچ خاندان تھے انہوں نے آ کر ہمیں یہ گائیڈ کیا کہ آپ کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے ہمارے دروازے بغیر لارڈ کھٹا کے آپ اندر آ سکتے ہیں اپنے بیٹیوں کو اپنے بہنوں کو جیسے آپ کی ویسے ہی ہماری ہیں ہمیں بھی مسلم بھائیوں نے بہت حسنہ دیا کہ ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے بچ سب اور آپ کی سیکیورٹی بیسکلی وہاں کے مقامی مسلم نے گئی جی مسلم بہری نیس بہری نیس پریسے لارڈ اور ایک بار پھر ہم تمام عبدالن مسلم بھائی بہنوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مسلمیوں کو وہاں بچایا بھی تو بھائی مونپرویز آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آپ کے تھوٹ میں سے دیری طرح آگے تھے جی تو میں یہاں پر ایک میسیج دینا چاہتا ہوں دلیر کرنا چاہتا ہوں اور وہ لوگ جو شاید کسی دوسرے ہاتھوں کی طرح جلدی سے بات کو پورا کروں گا کہ دوسرے ہاتھوں کی طرح ملاؤن وہ شخص ہے جو آدمیوں پر توقع کرتا ہے بروسہ کرتا ہے یا زور بازو کسی کو جانتا بائی بل کہتی ہے تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو مجھے دل کو چھو گئی میں پریئر کر رہا ہوں اور دو ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے یہاں با نے آپ کے ہمارے خدا نے آسمان سے فضل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ میں اپنے لوگوں کو بچا بھی سکتا ہوں اور پال بھی سکتا ہوں یہ خدا نے کر کے دکھایا اور اس پالنہار کی وجہ سے میرے یہاں کی وجہ سے یسو کی وجہ سے کرسچن لوگوں کے کمیونٹی کے جڑا والا میں ان کے حالات و معمول پہ آ رہے ہیں ہمارے جڑا والا کا کاروبار بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ جو کچھ بھی ڈونیشن ہو رہا ہے جو کچھ بھی مدد ہو رہی ہے وہ انہی سے بارش کر کے دکھا رہی ہے اور پھر جب لوگ اس طرح کافلوں کی صورت میں آتے ہیں کیونکہ جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھ بھی ایک لمبا چڑھا کافلہ آتا اور وہاں پر جو اس سے جو مقامی بیزنس ایز ہے وہ ضرور افیکٹ ہوتے ہیں بالکل ہم خدا ان کے شکریز آ رہے ہیں کہ خدا واقعی ہی وہ بھلائی کرنا جاتا ہے آمین آمین ہمارے ہمارے دکھوں میں ہماری مسئیبتوں میں وہ ان سب چیزوں میں بھلائی پیدا کرنے کی وہ ہی قدرت رکھتا ہے آمین اور میں سب چاہوں کہ یہ ایک خدا ان کی قدرت ہے اور اس کی محبت اور اس کا جلال ہے جو اب ہم دیکھ رہے تھے بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بھائی سب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے بری لوگ دونوں ریلیجنس میں پائے جاتے ہیں تو مطلب جو ہمارے مسلم لوگوں نے ہمارے گھروں کے لیے ہماری ماں بیٹیوں کے لیے کیا ہے وہ بھی سلیوٹ کے لائک ہے ڈاکٹر کامران پرویس صاحب میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ یار ان لوگوں یہ لوگ جو ہے یہ سلیوٹ کے لائک ہے جنہوں نے ہماری بیٹیوں کی حیستوں کو ہمارے گھروں کی حیستوں کو بچایا ہے جس قدر بچا سکتے تھے لیکن جب جتے کنٹرول سے باہر ہوئے تو وہ بے بس ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ میں آپ کے چینل کے تھو یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سکھ کمینوٹی نے بھی بڑا اپنی شیٹ کیا ہے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو فوڈ کی صورت میں جو ہے راشن کی صورت میں بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ساتھ میں جماعت اسلامی نے بھی بڑا چاہ انشیٹیو لیا ہے ساٹھ لاکھا انہوں نے فلٹریشن پلانٹ کا جو انہوں نے سنگے بنیاد وہاں پہ چرچ کے سامنے لگا دیا ہے تاکہ یہاں سے لوگ پانی بھی ہیں اور میں پاتھر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا ادھر جماعت اسلامی کے امیر سراجلوک صاحب خود آئے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے افیکٹڈ گھر ہوئے ہیں ہم ہماری جماعت ان کو بنائے گی جن میں سے ایک گھر جو پہلے نمبر پہتا ہے آبد کا وہ شروع کر دیا انہوں نے چار دن ہو گئے ہیں اس کو انہوں نے بنانا شروع کر دیا اور پھر ہر گھر میں انہوں نے ایک ٹوکن دیا تھا اور ایک سٹور بتایا تھا کہ آپ ادھر سے جا کر یہ راشن لے لیں اور وہ اچھا یعنی راشن پیک تھا ہر گھر میں اور پھر یتیم بچوں کے لئے انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی جو پاکستان میں وہ سارے ہمارے خلاف نہیں ہیں ساری جو جماعتیں ہیں اسلامی جماعتیں وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ چند انتشار پسندہ ناثر میں مجھے چار سال ہو گئے جڑا والے میں آئے ہوئے تو میں جب ادھر نیانے آئے تو میں نے دیکھا کہ ادھر تو کوئی پہچان نہیں ہوتی مسلم کونے کرسچن کونے وہ بھی جب میں جاتا ہوں محلے میں باب جی اسلام یعنی ایسی اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں خادموں کو تمہیں بڑا متاثر تھا اور یہ جب سے جڑا والا عباد ہوا ہے مسلم بھائی ہمارے کرسچن بھائی بینیں اکٹھے رہ رہے ہیں تو کبھی کوئی ایسا حاد ایک دوسری کی شادیوں پہ آتے جاتے ہیں ایونٹ پہ آتے جاتے ہیں دوسری کو مٹھائیاں بانٹے ہیں گھروں میں آنا جانا ہے جیسے ایک سب قوم ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کوئی کیا کیسے وہ بھی حیران ہیں ہم ہم بھی اگر حیران ہیں تو وہ بھی حیران ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا یہ پتہ نہیں کیسے ممکن ہو گیا اب اسی لیے تو وہ زیادہ دھونڈ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ ہماری عدلیہ پولیس کے جو اصل چینے وہ سامنے ہیں جنہوں نے یہ شرارت کیا ہے کوئی نجائز کسی کو سزا نہ ملے اور اب جو ہمارے جڑا والے کی پولیس ہے سارے ادارے ہیں وہ بہت کوئی نائز جب بھی ہم انہیں کال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ اسکورٹی کی ضرورتیں فوراں پہنچتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اتنا کوئی نائز جو پہلے ہرتال کا اعلان کیا گیا دو دن پہلے سیچے ڈے کو تو اس میں بھی انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے کنٹرول کیا اور روڈ بھی جلدی سے کھل گئے آنا جانا شروع ہو گیا دکانے بھی کھل گئے یعنی انہوں نے سارا یہ سنبھالا تو اب یہ ساری گورنمنٹ کی مہربانی ہے ان کی اچھی کاوش ہے کہ جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا لیکن آنے والے وقت میں پھر ایسا ہی محول ہو جائے کہ جیسے پہلے ایک قوم کی طرح سب اکٹھے تھے ایسے ہی یہ سارے بسنا شروع کر دیں اور اب ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں اور میک شروع کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات جی جی نہ ہوں اور دعا بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے تمام لاؤ انفورسمنٹ ادارے جو ہیں ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ ہم وقت سے پہلے ہی ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں تاکہ ایسے بڑے نقصانات نہ ہو تو ابھی ہم لیں گے بریک اور بریک سنے بعد واپس آئیں گے تو ہم بھائی اسلم سے بات کریں گے کہ اب جڑا والا کے مسیحیوں کو معمول کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے جیسے محسوس جعوید صاحب نے بھی کہا کہ بچوں کو ہم انکراج کر رہے ہیں کہ وہ سکول جائیں گو کہ اس حادثے کے بعد وہ ایک ٹراما کے نیچے ہیں وہ ایک بری طرح سے وہ متاثر ہوئے ہیں ہم کے ذہنوں پر خوف چھایا ہوا ہے اس سارے واقعی کی وجہ سے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو انکراج کرنا ہے اور معمول کی زندگی بسر کرنے ہیں اور اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے اور پھر آخر میں ہم مسیح کے اتمنان کا میسج بھی دیں گے اس لئے کہیں مات جائیے دیکھتے رہیں گوڈ اسلام ویلکم بیک عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ اسلام اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سانیہ جڑا والا کے تعلق سے اور خدا کے خوددام میرے ساتھ آج کے اس گوڈ اسلام پروگرام میں موجود ہیں اور اس وقت ہم ایک بار پھر اپنی گورمنٹ کا اور جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے ڈی سی صاحب کا اسی صاحب کا پولیس کا دل کی اتحان گہرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے جو ہر طرح سے کوپریٹ کر رہے ہیں اور بابو جی نے بھی اس بات کو شیئر کیا بھائی جعوید بھی شیئر کر رہے تھے بریک کے دوران کے جو ٹو میلین کے جو چیکس ملے ہیں وہ خدا ان کے فضل سے سب کلیر ہو چکے ہیں کیونکہ یہ بھی افواہیں مل رہی تھی کہ جو چیکس دیے گئے ہیں وہ کلیر نہیں ہو رہے کسی کا نام نہیں صحیح تو یہ نہیں تو وہ ساری افواہیں گلت ہیں ہر طرح سے گورنمنٹ کوپریٹ کر رہی ہے اور جن کے گھر ٹوٹے ہیں یا نقصان پہنچا ہے گھروں کو ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے بھی سب کچھ پروائیڈ کیا گیا ہے اور پھر اسی طرح سے جن کے گھروں کا سامان ٹوٹا ہے یا مختلف طرح سے جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کو بھی گورنمنٹ پورا کر رہی ہے تو ہم خدا ہم کے شکر گزار ہیں اس ساری کوپریشن کے لیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے اور ایک بار پھر ان تمام مسلم بھائی بہنوں کے جنہوں جو ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں اب ہم ایک خاص بات کرنا چاہا رہے ہیں جو کہ بھائی اسلم ہم ہر ساتھ شیئر کریں گے کہ کیوں تمام جڑا والا کے مسیحیوں کو اب ایک معمول کی زنگی پر آنا ہے معمول کی زنگی بسر کرنا ہے اور خاص کر اپنے بچوں کو ایڈوکیشن کی طرف پش کرنا ہے جی بردر جو شکریہ بسر میں برکت چینل سے جڑا والا کے کلیشیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سکول وقت پر بیجیں اور جو بھی اپنے ذہن میں یا دل میں خوف ہے اس کو نکال لیں کیونکہ آنے والے وقت میں ہمیں اکلام بتاتا ہے کہ اس سے بھی بڑی بڑی فارمیں سنوں گے لیکن ہمیں اکلام پر بھی عمل کرنا ہے لیکن اپنے آپ کو خداعنی اسم سری پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اور اپنے وہ ہی جو دعائیہ زندگی ہے اس کو بحال کریں اور اپنے ذہن اور خوف کو دور کر لیں اس واقعہ سولہ گست کے واقعات کو اپنے ذہن اس سے نکال لیں اور اپنے بچوں کو سکول اور اپنے کام کاج کو پھر بحال کریں اور میں پادش صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں برکت چینل کے صلی اللہ سے آج جڑا مالا کے کلیسی کو پیغام دینے کا یہ موقع بخشا شکریہ برس پریز لورڈ تینکیو سو مچ اسلام بھائی اور میں بتاتا چلوں کہ ہم ہماری یہی کوشش ہے کہ ملک پاکستان میں ہر مسیحی چاہے آپ کا تعلق کسی بڑے شہر سے ہے یا چھوٹے شہر سے یا کسی گاؤں سے ہے عزیزو ایڈوکیشن نہائیتی ضروری ہے اور ہم نے مل کر اپنے بچوں کو پوش کرنا ہے ایڈوکیشن کے لیے تاکہ ہر بچہ ہر مسیحی نہ صرف ہر مسیحی بلکہ ہر پاکستانی بچے کو ایڈوکیشن کی اشد ضرورت ہے اور خاص کر اس واقعہ کے بعد جڑا والا کے مسیحیوں کو ہم انکراج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ضرور اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اور بچے جو خوف میں ہیں میں میسج دینا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں بھائیوں سے بھی التماس کروں گا کہ وہ بھی کچھ آپ کی حفظہ فضائی کے لئے کہیں تو خدا یسو مسیحی نے یونہ رسول کی مارفر لگئی انجیل اس کے چود میں باب کی ستائیس میں آیت میں کہا کہ میں تمہیں اپنا اتمینا دیتا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دکھ اٹھاتے ہیں اور دکھ ملتا ہے اور جب تک یسو نہیں آ جاتا یا جب تک ہم اس دنیا سے کچھ نہیں کر جاتے دکھ ملتے رہیں گے یہ حالات ایسے ہوتے رہیں گے اور 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 بھی سخت قسم کے حالات بھی ہوں گے لیکن یاد رکھیں کہ وہ اتمینا جو ہمارا یسو ہمیں دیتا ہے وہ ایسا اتمینا ہے جس کے تعلق سے پالوس رسول کہتے ہیں کہ وہ سمجھ سے بھائے ہیں یعنی کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں دکھ کتنے ہی کیوں نہ ہمیں ملیں اور کتنی ہی زیادہ تکلیف میں ہم کیوں نہ ہوں اس ساری صورتحال میں ایک ایماندار اتمینا کی حالت میں رہتا ہے اللہ سے ہمارا یسو ہمیں دیتا ہے تو آئیں آج اس اتمینا کو لے اور خاص کر جو بچے جو جو ذہنی طور سے کچھ ایفیکٹ ہوئے ہیں یا خوف کے نیچے ہیں بچوں آئیں ہم یسو کے اتمینا کو بولنا شروع کر دیں کہیں یسو ترہ شکر ہو کہ تو نے مجھے اپنا اتمنان شاید فیل نہ ہو لیکن جب آپ ایمان سے بولیں گے اور یسو پر بروسہ رکھیں گے تو پاک روح کی قوت اور قدرت سے ضرور ہی اس اتمنان کو ایکسپیرنس کریں آمین تو بھائی اگر آپ اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہئے ضرور شیئر کریں میں نہایتی شکر گزاروں سب سے بڑھ کر پاسٹر بنوور خرشی صاحب کا ان کی ساری ٹیم کی کوارڈینیشن کا جنہوں نے یہ پہلا انشیٹو لیا کہ وہ بچوں کے یونی فارمز ہیں بیگز ہیں اور جو ان کی دیگر ضروریات ہیں ان کو جو فرسٹ پیراروٹی میں انہوں نے دیکھا پر ہم نے لوگوں کو گھر گھر جا کر یونی فارمز دیئے تاکہ آپ اپنے بچوں کو سکول بیجیں اور جتنے بھی خدا کے لوگ آئے ہیں جیسے برکر ٹی وی پاسٹر سالک جون صاحب کا بھی نہایت شکر گزار جو وہ کر سکتے تھے خدا نے ان کو فضل بکشا تھا انہوں نے کیا اسی طرح پی ایم آئی پریز ٹی وی دیگر جتنی بھی ڈومینیشنز آ رہی ہیں جتنے بش سہبان آ رہے ہیں میں ان کا نہایت شکر گزار کہ جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت کیا ہے اور وہ بھی ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں یا مذہبی لیڈرز ہیں بشپ سہبان ہیں میں سمجھ دوں کہ کیتھلک چرچ کا ایک بڑا زبردست رول ہے اس بات میں کہ جنہ والا کے مسیحیوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے جبکہ گھروں کو تعمیر کیا جائے تو میں کیتھلک چرچ کا بھی اور پریسپیٹیرین چرچ کا بھی سیلویشن آرمی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن لیڈرز نے ایک بڑا زبردست ری کیسے سارے واقعہ کو لیڈ کیا ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ بابو جی آپ ہماری طرف سے ایفنجیلیکلز کی طرف سے پروٹیسٹنز کی طرف سے اپنے بشپ سہبان کو ہمارے طرف سے ضرور شکریہ دا کریں کہ جو انہوں نے ایک زبردست رول ادا کیا ہے اور اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی دوسرے چینلز ہیں سب چینلز میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں گواہی ٹیوی والے بھی اور پاسٹرین انور فرزل اور آئیزک ٹی وی بھی وہاں تھا اور اسی طرح سے اور دوسرے بھی جتنے بھی سب 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 چینلز اور سب جو منسٹریز ہیں آپ سب کی ہم شکر گزار ہیں اگر اور کوئی بات بھائی کرنا چاہے اس سے پہلے ہم دعا کریں جی ہم نے کیتھلک چرس میں اب بچوں کے حوالے سے چونکہ جو بات ہو رہی تھی کہ ان کے ذہن سے کیسے اس سانیہ کی جو سیاہیہ کے لگی ہے اثر ہوا ہے کہ ایسے اس کو اتارا جائے جی تو بشپ جی نے ہمارے ساتھ یہ میٹنگ کر کے فادر جی نے یہ بات پلان کی ہے کہ ہم چرچ میں کلاس شروع کر رہے ہیں اوپر چرچ ہے ہمارا کرشنٹون میں نیچے سارا ہال ہے جس میں کمپیوٹر سنٹر ہم نے بنایا چھوٹا سا اور اس کمپیوٹر سنٹر میں بھی جو سانیہ سے پہلے بھی جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے تو مسلم اور کرشن ہمارے جو بچے ہیں اکٹھے ہی تاریم لے رہے ہیں اور مفتح ہے کوئی فیس نہیں ہے چرچ اس کی سپورٹ کرتا ہے اور اب جو کلاس چل رہی تھی اس میں چھے بیٹیاں مسلم تھیں اور چار کرشن تھیں ہم نے کوئی تفریق نہیں رکھی اور رکھنی نہیں کیونکہ ہم سب ایک ہیں ایک ہمارا ملک ہے ایک ہمارا بیو ہے ایک خدا کو ہم ماننے والے ہیں سب ہی تو اب وہ کمپیوٹر سنٹر بھی بن گیا ہے حکومت پنجاب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کا جن کی کعوی سے جل سے جل چرچ تعمیر کر دیا گیا ہے تھوڑا بہت جو کام رہتا ہے وہ بھی جاری ہے تو اب ہم نے یہ ایک پلان کیا ہے کہ سب بچوں کو ایک گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی کلاس کے لیے بلائے جائے ان کو ٹیچ کیا جائے کہ معاشرے میں ہم نے کیسے رہنا ہے ایسی کوئی نیگٹیب بات نہیں کرنی بلکہ یسو کی تعلیم کے مطابق ہم نے چلنا ہے تو اس کا ہم جل سے جلد آغاز کر رہیں گے ابھی بہت سے بچے جو ہیں وہ گھروں میں نہیں آئے کیونکہ گھر ابھی تک تعمیر نہیں ہے دروازے نہیں ہیں بہت سے گھروں کے واشنم نہیں ہیں تو جون جون بچے اپنے گھروں میں خاندان عباد ہوتے جائیں گے تو ہم اس کلاس کو جاری رکھیں گے تاکہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سیں زبردست زبردست تینکی سو بچ بابو جی یہ بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے کہ بچوں کے ذہنوں سے وہ جو ایک ٹراما ہے وہ جو ایک بوجھ ان کے اوپر آ گیا ہے اس سارے واقعہ کا اس کو دور کیا جائے ان کو ٹیچ کیا جائے اور یہ بہت ہی زبردست سٹیپ ہوگا سو تینکی سو مچ ایک بار پھر اور خداوند ہمارا خدا وہ ہمیشہ بھلائی سے پیش آتا ہے ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے اور جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم پلا تفریق کے ہر ایک کو ریچ کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ انہوں نے کرسچنز اور مسلم بیٹیوں کا ذکر کیا کہ وہ کٹھے ہی ان کے کمپیوٹر سینٹر میں وہاں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو خداوند کا شکر ہو اب جتنے بچے وہ ہماری بیٹی ہیں تعلیم وہ بھی آئی ہیں چرچ میں سانیہ کے بعد روئی ہیں اچھا کہ یہ کمپیوٹر سینٹر کا یہ چرچ کا یہ حال جہاں پہ ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے ہمارے ہی لوگوں نے یہ کر دیا تو اس سے بھی ہمیں بڑا وہ ایک فیلو ہے کہ اب یہ بچے رو رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پر سب اسی کمپیوٹر سینٹر سے میرے بیٹے نے بھی ہاں جی بکیوٹر دکلوم مری نائس بری نائس کیتھلک پروٹسٹنٹ اور مسلم سب ایک ہی جگہ پھار تعلیم حاصل کر رہے ہیں سنڈے سروس جب پہلی سنڈے سروس ہوئی ہے سانہہ سولہ اگست کے بعد تو میں نے مطلب پانتیکاوستل ہم ادھر تھے لیکن فادر جی میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ پادی صاحب ہم اکٹھے جو ہے وہ سنڈے سروس مری نائس اور ہم وہاں گئے پانتیکاوستل اور کیتھلک ایک ہی سفت پہ ہم نے عبادت کی جیسے پالوس کہتے ہیں تم یہودی ہو یونانی ہو ازاد ہو غلام ہو کوئی بھی ہو ہے تو مسیح کا بدل مسیح میں ہم ایک ہیں یسے مسیح میں ہیں حالیلیویہ بریز دل لڑ بریز دل لڑ ہم تُوڑا خداوند کی اس محبت کے لیے آپ کی جو بھی کی ضرورت ہے مشکل ہے مسیبت ہے پریشانی ہے خداوند کے سامنے رکھیں اور خاص کر خاص کر ہم جڑا والا کی مسیحوں کے لیے ایک بار پھر دعا کریں گے اور خاص کر بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ یہ سارا خوف ان کے ذہنوں سے نکلے اور وہ ایک جو معمول کی زندگی ہے اس کو بسر کریں آئیں ہم دعا کریں حالیلویہ خدا باپ ہم دل کی گہرائیوں سے طرح شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے ان خدام کے لیے جنہوں نے ساری سچویشن سے ہمیں آگاہ کیا ہے ربعہ خداوند ہماری منت ہے کہ ہم جڑا والا کے مسیحیوں کو ایک بار پھیر تیری پاک حضوری میں لے آتے ہیں اور خداوند منت کرتے ہیں کہ ان کے گھر جلد از جلد بنے تعمیر ہوں اور فیملیز اپنے گھروں میں آئیں اور وہاں اب تیری سیکیورٹی کو فیل کریں وہاں اس سارے علاقے کی جڑا والا کی فضاء میں تیرا اتمنان چاہتے ہیں تیرے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر تیرا اتمنان راج کریں اور خداوند کسی طرح سے بھی وہ جو خوف ان کے ذہنوں پر آیا ہے خاص کر بچوں کے ذہنوں پر جو خوف آیا ہے وہ یسو مسیح کے نام میں جاتا رہے اور وہ خداوند تیرے پیس کو فیل کریں اور اور تیرے پیس سے بھار جائیں تیرے اتمنان سے بھار جائیں اور تجھ سے بھار جائیں تیری حضوری سے بھار جائیں تاکہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ کسی طرح سے بھی انہیں دپریشن کی حالت میں دکھ اور گریف کی حالت میں نہ رکھے بلکہ خداوند یسو طرح اتمنان انہیں ازاد کر دے اور یہ ازادی کے ساتھ اور بڑے پیس فل ہو کے اور بڑے سکون سے اب اپنی زندگی کو جڑاوالا میں بسر کریں خداوند تیرے ان خدام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی اپنے لوگوں کی بڑی مدد کی ہے خداوند ان پر تیرا اور بڑا فضل چاہتا ہوں اور ان کی بھی جو ضروریات رہ گئی ہیں وہ سب اپنی پاک حضانے سے پورا کر اور اسی طرح سے خداوند جتنے ہمیں جو جڑاوالا میں مسیحی رہ گئے ہیں اگر کسی بھی ایریا میں کسی بھی ایسپیکٹ میں ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی ان کی ساری ضروریات تیرے پاک حضانے سے پوری ہو اور اس وقت جتنے ہمارے ناظرین ہیں اور ان کی کوئی درخواست ہے تو ان کی بھی ایک درخواست تیرے پاک حضانے سے پوری ہو اور اس وقت خداوند ہم اپنے پیارے وطن ملک پاکستان تمام سیکیورٹی فورسز کو برکہ دے دے تمام اداروں کے لئے تیری برکہ چاہتے ہیں اور خداوند تیری حکمت کو مانگ لیتے ہیں ہمارے جتنے لیڈرز ہیں گورنمنٹ میں آرمی میں اداروں میں عدلیہ میں اور ہر ایک ادارے کے لئے خداوند اور ان لیڈرز کے لئے تیری حکمت کو مانگ لیتے ہیں تاکہ اس ملک کی باگ دوڑ تیری حکمت سے ہو اور تیرے خوف میں ہو یسو مسیح کے نام میں اور ملک پاکستان کی ترقی کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے ہم خداوند اپنی ملک کے فائننسز کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے فائننسز میں بہتری آئے ہاں خداوند جو ایکنومکس ہے اس ملک کی وہ خداوند بہتر ہو اور یہ ملک ترقی کرتا چلا جائے اور خداوند ایک بار پھر تمام مسیحیوں کے لئے اور تمام اقلیتوں کے لئے اور تمام پاکستانیوں کے لئے تیری محافظت اور تیرے فضل والا ہاتھ مانگ لیتا ہوں یسو مسیح کے نام میں آمین 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 پریز دی لورڈ پریز دی لورڈ اور ہم سارا جلال خدا باپ خدا بیٹے خدا رلکس کو دیتے ہیں پریز دی لورڈ اور اس وقت میں شکل ازار ہوں اپنے بھائیوں کا بابو جی تینکی سو مچ اور مجھے جیسے میں نے پہلے کہا جب ہم وہاں گئے وہاں بھی بڑی اچھی طرح سے بابو جی نے ہمیں وزٹ کروایا تینکی سو مچ اور اس طرح سے بھائی اسلام آپ کے بھی شکل ازار ہیں اور پاسٹر جعوید بٹی صاحب تینکی سو مچ ان کی بھی بڑی وہاں کاوش رہی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی ہماری بڑی مدد کی اور اس طرح سے پاسٹر منپروید صاحب آپ کے بشیر ازار ہیں تو عزیز ہو ہم ہماری دعا ہے کہ نہ صرف جنوالان کے مسیحیوں کے ساتھ ہمارے خداون یسیو کا اتمنان ہمیشہ رہے بلکہ تمام مسیحیوں کے ساتھ اور عالمگیر کلیسیہ کے لئے بھی خداون کا اتمنان مانگ لیتے ہیں کل ملیں گے کار زبردس پروگرام کے ساتھ دیکھت رہے ہیں برکت ٹی وی دیکھت رہے ہیں گوڈیز لب تینکیو اور گوڈیز لبیر بلکہ